بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآمی وآلہ علیہ وسلم میرے نام نیم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ویلوگ اور آج انہابی اسکول کے میں ہے سلہ دسمبر کا ایک سیمینار تو اس میں کہی تھے ہم تو وہاں سے میں نے کچھ کلپس لیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور سلہ دسمبر کو ہم بلکل بھی نہیں بھولے ایک ایسا واقعہ جس نے پوری پاکستان کو اگجا کر دیا اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ کہ بچوں پر جو ظلم رہا گیا بچوں کو شہید کیا گیا میں کہتا ہوں کہ ان والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے جن کے چھوڑے چھوڑے بچے اس میں شہید ہو گئے واقعے میں اور بچوں کو بچے تو ہوتی ہی پھول ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات بردند کرے ان کے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اولاد کا جو دکھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نہ دکھائی کسی کو کیونکہ اولاد کا دکھ کوئی بھی نہیں برداش کر سکتا خاص طور پر جب ایسا واقعہ بوری طریقے سے بچوں کو شہید کیا گیا ہوں تو ان والدان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر دے آج میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں یہاں پہ میکرونی میکرونی لیکن ایک الگ سٹائل میں میں بناوں گا تککہ میکرونی اور یہاں میں میں نے بونلیس سکن لے لیا تقریباً ڈیڑھ پا ہوئا ہے اس میں میں نے ایک دو سے تین چمچ دہیڑھ اس میں آئل اور یہاں پہ ایک میں نے لیمونو چھوڑ دیا ہے پورا اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گا میں دہین تقریباً دو سے تین چمچ دہین کے تھے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مینیٹ کریں گے مسالے ڈال کے مسالے وہی جو غال میں ہوتے ہیں نمک پسا دنیا حلدی اور لال میرچ یہ مسالے ڈال کے اس کو ہم مینیٹ کریں گے اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گا اس میں تکہ مسالہ کمپلسری ہے اس میں جائے سی بارد ہے تکہ میکرونی بن رہی ہے تو مسالہ لازمی چاہے گا تو تکہ مسالہ ڈال کے آپ نے اس کو مینیٹ کر دینا ہے تقریباً آدھے سے پوراں گھنٹے کے لیے جتنے دیمائنیشن اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں نے اس کو اچھی طرح سیہاں بھی مکس کر لیا تھا اور اس کو ڈی فریزر میں لکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور پھر اس ساتھ ہی میں نے جو میکرونی کی ویجٹیبلز ہوتی ہیں مٹر، گاجر، آلو ان کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جو اس میں بند کو بھی ہے اور شملہ میرے چھو میں باد میں ڈالوں گا اور ساتھ ہی میں نے پانی رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے میکرونی کے لیے اس میں میں نے آئل ڈال دیا تھا اور سرکہ ڈال دیا تھا ایک سے دو تین چمچ تاکہ نہ میکرونی اپس میں جوڑے بھی نہ اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہے تو بس میں میکرونی اس میں ڈال دوں گا اور اس کو میں کر لوں گا بوائل اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گا پاستہ پاستہ کیونکہ مجھے تو پسند ہے بہت زیادہ اور اچھا بھی لگتے ہیں میں تو میکرونی جب بھی بناتا ہوں تو اس میں پاستہ لازمی ڈالتا ہوں کیونکہ بچے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہ نا آئیڈیا میکرونی سیمپل مجھے خاص مجھے چیزیں پاستہ ڈال کر سکر تیسٹ ہی علیدہ سے ہو جاتا ہے اور وہ بڑے اچھے بھی لگتی ہے تو ان دونوں چیزوں کا آپ ساتھ ساتھ ہی بوائل کر لیں اور کھلا برتن لیں میکرونی کے لیے میں کہتوں کہ ہنیشن سینا آپ نے کھلا برتن لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز طرح سے مہینیٹ ہو جاتی ہے مرینیشن ہو جاتی ہے اور اچھے طرح سے میکس بھی ہو جاتی ہے جب بھی میکرونی بنائیں کھلا برتن کا استعمال کریں اور یہاں پہ میکرونی اُبال رہی ہے ساتھ ہی میں سیمپل بند گو بھی اور شمیلا میرے چال دوں گا جب آلو تھوڑے بہت یعنی کہ ٹینڈر ہو جائیں گے تو میں سیمپل بھی ڈالوں گا ساتھ ہی میں برتن میں لے لوں گا تھوڑا سا آئل اور اس میں 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 ڈالوں گا پیسٹ جب یہ دونوں چیزیں گرم ہو جائیں گی اور اس میں میں ڈالوں گا وہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا ٹکا میکرونی والا چکن اور اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گا پانچ سے ساپ منٹ جب یہ آئل چھوڑ دے گا چکن اور دو سے چار منٹ کے لیے میں اس کو دم لگا کے گلا بھی دوں گا لیکن یہ ہے کہ بونلیس چکن ہے بہت جلدی سے گل جاتا ہے پانچ منٹ میں فرائی کرتے ہوئے ہی یہ گل جائے گا لیکن پھر بھی آپ اس کو دو زن منٹ کا دم نہ لگا دیں تاکہ یہ اچھے طرح سے گل بھی مل جائے اس میں مسالوں میں تو بہت ہی مزی کی میکرونی بنتی ہے یہ آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے اپنے گھال پر اور مجھے فیڈبیک بھی دینا ہے کہ بھی کیسی بنی تھی اور کیسی نہیں ایک تو آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ بھی میرینیس پیس کیسی بنتی ہیں کیسی نہیں چلیں اللہ تعالیٰ بھی کھانوں میں برکت دا فرمائے اور آپ کوچھ خورم رکھیں یہاں بھی میں بس چکن چیک کر لوں گا جب چکن اچھی طرح سے گل گیا ہے تو بس میں اس میں کھلا برطن میں ڈال دوں گا اس کو تمام مسالے کو اور اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دوں گا لائک میکرونی اور ویجی ٹیبلز وغیرہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گا تو اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور اس کو پسند کیا موسیقی یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گا تھوڑا سا ویڈنگر ویڈنگر اور چلی ساوس ساویہ ساوس یہ تو چینل چیزیں میں اس میں اچھی طرح سے ڈال دوں گا اور یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گا مسالے جو میں نے ڈال لیا ہے جو ضروری ہیں آپ نے بھی ڈال لیا اس میں اور مسالے اپنے کارڈنگ کر لیا کریں یعنی کہ آپ کم مسالے کارتے ہیں تو کم مسالے ڈال لیا کے لیے یہ تھوڑی سپائسی اچھی لگتی ہے بسکلی تکا میکرونی جو ہے تو اس کا نام ہی تکا میکرونی ہے تو آپ تھوڑی مسالے تیز ہی اچھے لگتے ہیں یہاں پہ میں نے سالٹ چیک کر لیا سالٹ کم تھا اس میں میں نے ڈال لیا نہیں ہے کس میں بھی نہ میکرونی میں نہ سبسی میں کم ڈال لیا تھا یعنی کہ آپ بھی سالٹ وغیرہ آپ پہ ڈال دیں بیوکہ این ڈیس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں ڈالے گا اور جہاں پہ اچھے طرح سے اس میں میں نے ڈال لیا یہ یہ تکا مصالہ تکا مصالہ تھوڑا ساں میں ڈال لوں گا اس میں اور ساتھ ہی میں ڈال لوں گا کالی میرچ کالی میرچ بھی یعنی کہ بہت ضروری ہے میکرونی میں اسے ٹیسٹ بڑا اچھا آجاتا ہے اور میکرونوں کے مزہ آجاتا ہے بہت ہی مزگ میکرونی بنی تھی آپ نے لازمی اپنے گھر پر ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اور گیسٹ وغیرہ آرہے ہیں انہوں لازمی میکرونی بنائی تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح سے میکس کرلوں گا تمام سالے وغیرہ ڈال کر تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست میکرونی بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے تھا تو کچپ آپ نے ابھی نہیں ڈالنا کچپ جب آپ سرونگ کریں گے پھر آپ نے اس کے اوپر ہی کچپ ڈالنا ہے کیونکہ کچپ اس میں میکس ہو جائے پھر یہ جور سے جاتی ہے اور بالکل بھی مجھے دونی ایچ پسند ہے کیونکہ میں تو کچپ بعد میں ہی ڈال دیں کیونکہ کئی لوگ نہیں بکھاتے کچپ تو آپ بھی بعد میں ہی ڈالیں کچپ کسی نے نہ بکھانا تو اس کو سمپل سے ایلا دا سرین کرونی ڈال دیں